عویز بھئی یہ ایک اور سوال آیا ہوا ہے امیر آمان بھائی کا کہتے ہیں کہ آپ پاکستان آرمی کی بڑی طریفے میں بہرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو آرمی یعنی کہ پچھلے پچھتر سالوں سے علام ہیں ہم کبھی امریکہ کے کہنے پر مطرف چیزیں کرتے ہیں اور بارڈل سے زیادہ سیاست میں نوالو ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ اتنے عظیم اور اتنے بڑے مقاصد کے لئے کیسے چون سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر کیا نام ہوتا ہے امیر آوان امیر آوان بھائی دیکھیں یہ تو اللہ کا قام ہے جو برے ہوتے ہیں جن کے اندر غلطیاں کوتائیاں ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کا قام لیتا ہے تو کبھی کبھی وہی انقلاب آنے والے میں جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری آدمی بہت بری ہے اور نہیں میں یہ کہتا کہ بہت اچھی ہے جس طرح میں اور آپ نہ بہت برے ہیں نہ بہت اچھے ہیں غلطی غلطیاں کوتائیاں میرے اندر بھی ہیں آپ کے اندر بھی ہیں لیکن خیر آپ کے اندر بھی ہوگی نہیں اندر بھی ہوگی تو یہ ہاں ہماری آرمی کا بھی اگلتیاں گوتا ہیاں تو ہوتی ہی ہے تو اگر آرمی کو آپ کو لگتا ہے کہ اس نے کوئی اس طرح کی چیزیں کی ہیں جو نہیں کرنی چاہیئے تھے اس طرح آپ نے بھی بہت ساری چیزیں کیوں گی تو آپ کو نہیں کرنی جیتی لائک میں نے بھی کیوں گی تو یہ تو اللہ علیہ کی رحمت ہے وہ جب چاہے ہمیں بدلنی توبہ کی توفیق دے دے اسی طرح اہل مکہ جو تھے ان کے اندر ناصر بھولتیاں کتائیاں تھیں وہ تو کس لیول کا گناہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہوتے ہوئے انہوں نے جو قابت اللہ ان کے جدہ امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والدیں مطلع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم سے بنایا تھا انہوں نے اسی کے اندر جو ایمان کا گھر تھا توحید کا گھر تھا اسی کے اندر انہوں نے تین سو ساٹھ گھت رکھ دیئے تھے کس لیول کی گنگراہیوں انہوں نے وہ پڑھ چکی تھے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا آج تک جو دین ہم تک پہنچ رہے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین رضی اللہ عنہم کے بلائے تو ان کا نام بھی نہیں لیتے اور کتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ ان کی زندگی ان کا کول ان کا عمل وہ شریعت ہے اللہ کی شریعت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کر کے دکھایا اس کے بعد جو صحابہ نے کیا وہ بھی شریعت ہے وہ بھی ہمارے لئے قابل عمل ہے قابل تقلید ہے تو کن لوگوں سے قابلیاں کون تھے عمر رضی اللہ عنہم خالق بن ملید رضی اللہ عنہم کون تھے حمزہ رضی اللہ عنہم کون تھے اور اللہ نے ان کو وہ مقام دیا کہ ہم ان کے پچھلے جو ایمان آنے سے پہلے کی باتیں ان کو ڈسکس بھی نہیں کرتے ان کی رسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑھائی مقام اس قدر بڑھائی عزت اس قدر ہمارے اندر بھی لاکھتا ہی ہیں سمود ہمارے اندر بھی ہے جھوڑ فرد بھار طرح کی تکلیف بیماری تکلیف نہیں بیماری مرض غلطی کتاہی ظلم زیادتی سب ہے ہمارے اندر اور ہماری آدمی کے اندر بھی کمیوں کتاہی ہیں لیکن ہماری آدمی پھر بھی بہتر ہے میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہے کہ یہ وارل ٹیرر کے کیس میں جو لوگ انوالف تھے ان کو کس طریقے سے اللہ نے ہماری آدمی کو توفیق دی ہے کہ اگر ان کو کسی کے اوپر شک تھا فرسٹ ہینڈ میں آپ کو برکل فرسٹ ہینڈ سٹوری بتا رہا جو ان کو کسی کے اوپر شک تھا انہوں نے اسے پک کیا اور چند گھنٹوں میں انہوں نے بہت ہی بائزت طریقے سے اس کو رکھا اور چند گھنٹوں میں انہوں نے انویسٹیکیٹ گیا جب ان کو ریالائز ہو گیا کہ یہ نہیں ہے وہ بندہ یا اس کی کوئی انوالمنٹ نہیں تھی اس کسی ٹیلر کے ایونٹ میں تو انہوں نے بہت ہی بائزت طریقے سے اس کو چھوڑ دیا اس کو کوئی تکریف نہیں پہنچائی اور ولا وجہ victimize نہیں کیا اور جو لوگ involved تھے ان کو ایسے کیفرے کردار تک پہنچایا ہے کہ جیسے پہنچانا چاہیے تھا اور میں فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ میں جانتا ہوں جن کے سارے معاملہ لاکھ ہمارے sentiment ہوں گے ان کے لیے لیکن we know کہ اللہ نے ہماری آرمی کو توفیق دی ہے کہ اس معاملے کو اچھے اور انصاف والے طریقے سے handle کریں گلتیاں ہی شاید کئی ہوئی ہوں لیکن جو جیسے ایسے سیویلین میرے آس پاس جو کچھ ہوا مجھے اس کے اندر یہی نظر آیا ہے کہ ہماری آرمی کو اللہ نے بڑی توفیق دیا بڑے سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے انہوں نے اس معاملے کو handle کیا تو خیال بھی بہت ہے تو دوسرا اللہ علاہ اللہ کے نام پر جو ریاست وجود میں آئی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا کام لیا اس کے لئے جانیں دیں ہیں شاکتیں دیں ہیں ہماری آرمی کا ون آف دا ہائیسٹ آفیسر مارٹائر ریٹ ہے وہ بلی دنیا میں فرسٹ ہینڈ آگے جا کر خود سینہ پیش کرتے ہیں تو اب خیر بھی دیکھیں نا گلاس آدھا بھرا ہوا دیکھیں آدھا خالی نہ دیکھیں اگر آپ آدھا خالی ان کا گلاس دیکھ رہے ہیں تو پہلے اپنا دیکھیں ہم بھی تو ایسے ہی ہیں میں اور آپ بھی تو ایسے ہی ہیں تو جیسے اللہ نے ایل مکہ سے کام لے لیا اللہ تعالیٰ ہماری آدمی سے بھی لے سکتا ہے اس میں کیا ہے اللہ کا کام ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جب جس کے لئے دیجتے ہیں